ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سورج میڈیشن میں میں ہوں آپ کا دوست اے کے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈوپسی سائیکلن کیپسول ہنڈرڈ ایم جی کے بارے میں دوستو اس کیپسول کے کیا یوز ہیں کیا اس کی ڈوز ہے اور دوستو کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کیا اس کے کمپوزیشن ہونے والا ہے اور مارکیٹ میں کیا اس کے ایم آر پی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بگل میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ ڈوکسی سائیکلن کیپسول IP100MG یہ ایک براڈ اسپیکٹر میڈیشن ہے جو بیلونگ کرتی ہے تیٹرا سائیکلن گروپ سے یعنی کہ یہ ایک تیٹرا سائیکلن گروپ کی میڈیشن ہے یہ ایک انٹری مائکرویل ایجنٹ میڈیشن ہے اس کے اپنے بہت سے فائدے ہیں جو مائکرو بیکٹیریل اور پیرا سائٹس انفیکشن میں ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں یہ بہت ایفیکٹیب میڈیشن ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے اپنا کام کرتی ہے اور اس کے بہت ہی اچھے ریجلٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو پینسلن گروپ کی میڈیشن سے ایلرڈی ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کو ڈاکٹر ڈاکسی سائیکلن میڈیشن رکمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر ڈاکسی سائیکلن میڈیشن کا استعمال کرتے ہیں دوستو بات کر لینا ہم اس کے برانڈ نیم کے بارے میں تو اس طرح سے مارکیٹ میں یہ اپنے الٹرنیٹیب برانڈ ڈاکسی ہنڈرڈ ایم جی اور ڈاکسی ٹو ہنڈرڈ ایم جی کے فارم میں ملتی ہے یہ اس کا جینرک نیم ہے اور اگر ہم اس کی ڈوجس فارم کی بات کریں تو فیپٹی ایم جی ہنڈرڈ ایم جی اور ٹو ہنڈرڈ ایم جی میں یہ ایزلی مارکیٹ میں کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ٹیبلیٹ فارم میں آتی ہے کیپسول فارم میں آتی ہے انجیکشن فارم میں آتی ہے سیرا فارم میں یہ آتی ہے دوستو بات کرتے ہیں پیسنٹ کو کیا کیا اس سے فائدے ملنے والے ہیں کس بیماری میں ڈاکٹر اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں جو ایسے پیسنٹ ہوتے ہیں جن کو میکرو بیکٹیریل اور پیراسائٹ انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن یا بیکٹیریہ کی بجے سے لنگس میں انفیکشن ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس بیماری میں اس کا استعمال کراتے ہیں نیمونیا ہو جانے پر ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ڈرائی کپ میں اس کا استعمال کراتے ہیں جب کسی پیسنٹ کے گلے میں سوجن آ جاتی ہے تب ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں ناک کیا الرجی میں ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستو سانس نلی میں سوجن ہو جانے پر بھی ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں اس کے ساتھ ہی UTI انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے urinary tract infection میں دوستو اس کا استعمال کراتے ہیں جب پیشنٹ کو پیشنٹ کو پیشنٹ کی پیشنٹ کی پیشنٹ بوند بوند کر کے آتی ہے تو ڈاکٹر اس میں اس کا استعمال کراتے ہیں اس میں اس کا بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ بلیڈر یعنی پیس آپ کی تھلی میں سوجن یا انفیکشن ہونے پر ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں اس میں یہ کیپسول بہت اچھا کام کرتا ہے اور پیسنٹ کو ریلیف کرتا ہے اور پیسنٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اسکن کے انفیکشن میں ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ہائی انفیکشن اینڈ ملیریا میں بھی ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں جب کلورو کیون ٹیبلیٹ سے ملیریا ختم نہیں ہوتا ہے تو اس سمیں ڈاکٹر اس کا استعمال کراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ کے پرائیویٹ پارٹ میں خجلی ہونے پر یا لال چکتے بن جاتے ہیں جن میں سے پانی آنے لگتا ہے تو اس سمیں بھی ڈاکٹر اس میں ایڈیشن کا استعمال کراتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو دوستو ایچ ہارڈ جیلیٹن کیپسول کانٹیس یعنی ایچ کیپسول میں دوستو آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے تو ڈاکٹر سی سائیکلن ہنڈریڈ ایمزی میں انڈین فارموکوپیا گائی لائن کے انصار اس میں ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کیپسول سیل میں اپروپ کلر کو اس میں ملایا گیا ہے ہم دوستو اس کی بات کریں تو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں جب بھی آپ کو میڈیشن لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے انصار ہی میڈیشن لیں کیونکہ دوستو ڈاکٹر پیشنٹ کی باڈی بیٹ اور اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میڈیشن دیتے ہیں ہمیں اس کو اسٹور کی بات کریں تو اس کو تھنڈے اور سوسک اسطان پر اس کو دوستو اسٹور کرنا ہے 30 ڈگری سے زیادہ temperature پر اس کو اسٹور نہیں کرنا ہے لائٹ سے اس کو بچانا ہے اور بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھنا ہے کیونکہ دوستو میڈیشن نقصان دائیک ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہوگی بچے اس کو نگل لیں اور اس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے دوستو اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں اس کے side effects کے بارے میں جس طرح سے ہر میڈیشن کے اپنے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہر میڈیشن کے اپنے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اس کو لینے کے بعد joint pain ہو سکتا ہے muscles pain ہو سکتا ہے diarrhea ہو سکتی ہے یا dust یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اگر اس طرح کا کوئی بھی side effects آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ اس کا ترنت سیبن بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے advise لیں دوستو اس کو manufacture کیا ہے ہندوستان انٹی وائٹ ٹیکس لیمٹیڈ نے جو کی بہت بھی اچھی کمپنی ہے اور ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں ہم اس کے بیچ نمبر کے بارے میں جو اس پر لکھا ہوا ہے اور اس کی اگر manufacture date کی بات کریں تو دوستو نومبر 2020 اس کی manufacture date ہے اور اس کے ساتھ اس کی expiry date ہے جنبری 2020 یعنی کہ آپ اس کو جنبری 2022 تک استعمال کر سکتے ہیں جب بھی دوستو آپ کو میڈیشن خریدتے ہیں اس کی آپ کو expiry date جرور چیک کر لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہوگی آپ expiry date کی میڈیشن گھر پر لے کر آ جائیں دوستو نورملی ڈاکٹر اس کا تو use ہے اگر پیشنٹ کی condition زیادہ خراب نہیں ہے تو چار سے سات دن کراتے ہیں اور اگر پیشنٹ کی condition اگر زیادہ خراب ہے استعمال ڈاکٹر سات سے پندر دن بھی کراتے ہیں اگر ہم اس کے ایمار پی کی بات کریں تو یہ central government supply medicine ہے اس پر اس کا ایمار پی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی market میں یہ آپ کو 35 سے 40 رپے میں کسی بھی medical store پر آسانی سے مل جائے گا یہ تھی doxycycling capsule کے بارے میں جانکار دیکھ رہے تھے سورج youtube medicine channel اگر آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو آپ ہماری youtube channel کو subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو کو دوستو اور relatives کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس سے یہ useful جانکاری ان تک بھی پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں